ظاہر بات ہے ہجامہ بہترین علاج ہے تو کلینک بھی بہترین ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان پروفیشنل ہجامہ سوسائیٹی کا جنرل سیکرٹری حکیم احمد حکانی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت میں اسلام آباد میں ہوں بارہ قومیں ڈاکٹر شاہ جہان صاحب کے کلینک میں ہوں ان کے کلینک کے جتنے بھی ویوز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ہمارے ساتھ رہیے اسلام آباد میں بارہ قوم پہ ڈاکٹر شاہ جہان صاحب کا سٹ اپ ہے آج پاکستان پروفیشنل ہجامہ سوسائیٹی کی طرف سے ادھر آئے ہیں اور تھوڑا سا وزٹ کر رہے ہیں ساتھیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح بہترین سٹ اپس پاکستان کے اندر ہے یہ انٹرنس ہے آپ اندر سے داخل ہوتے ہیں تو ڈاریک یہاں پر ریسپشن ہے پیشنٹ کا ڈیٹیل یہاں پر لیے جاتا ہے نمبر دیے جاتا ہے ٹوکن دیے جاتا ہے اور پھر آگے فردر جو ہے کنسلٹیشن کے لیے ڈاکٹر شاہ کے اندر کیا بنوے جاتا ہے یہ سامنے گیلری ہے پیشنٹ کے بیٹنگ روم ہے پیشنٹ یہاں پر بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے بعد یہاں پر اپنے باری کا انتظار کر چونکہ اس وقت رات بہت زیادہ لیٹ ٹائم ہے تو ہم آئے ہوئے ہیں اس وجہ سے کلینک خالی ہے تو یہ سامنے رہداری ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانی کا انتظام الحمدللہ موجود ہے اور ایسی کا انتظام ہے تو گرمی کے موسم میں ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہاں پر گرمی ہو حبس نہیں ہے الحمدللہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیواروں پر بھی ہجامہ کے حوالے سے اچھا خاصہ کام کیا جا چکا ہے جو کہ ایک اچھا لکھ دے رہا ہے چلتے ہیں جی یہاں پر یہ ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب کا چھک اپ روم ہے سلام علیکم حکیب احمد مدنی صاحب بھی یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب کا چھک اپ روم ہے یہاں پر ڈاکٹر صاحب کے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور اپنا فردر جتنے بھی مطلب یہ کہ کچھ کاروائی ہوتی ہے پیشنٹ سے ہسٹری لینے کا وہ یہاں پر ہوتا ہے سکل بھی پڑا ہوا ہے پیشنٹ کا وزن چک کیا جاتا ہے یہاں پر ہے حیران کیوں ہے سر حیران ہے کہ ہمارے سر پیشنٹ نکال دیا لیا پیشنٹ کے لیے یہاں سہولت جو ہے اس کو آریند کرنا پڑتے ہیں وہاں پہ آپ نے دکھایا ہے وہاں پہ جو ابھی دکھا ہوں گا جو آپریشن ٹیٹرز ہے تین اپریشن ٹیٹرز ہے اس میں لگا بیٹس ہے اس میں لگا ڈیس بوسیبل سال انتظام ہے وہاں کی ماشروم ہے وہاں جو دہانی کی جگہ ہے یہاں جو ریسپشن پلیس ہے یہاں جو کنسٹریشن پلیس ہے تو یہاں جو ماشرائن ہوں نے کیے تو اس پہ حیرار ہوگی اور خوش بھی ہوگیا آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی ہجامہ سنٹرز ہے اپنے سٹینڈرڈ کو کم از کم اس لیول پر تو اچھا سٹ اپ کرے ہیں ماشراللہ آپ کا سٹ اپ ہے وہ بھی اچھا ہے جگہ توڑی ہے لیکن یہ مصال بیسٹ آب بیسٹ چھلے ہر اعتبار سے بنا ہے ظاہر بات ہے ہجامہ بہترین علاج ہے تو کلینک بھی بہترین ہونا چاہیے بہت اچھا میسج بہت اچھا میسج ہاں ریسپشن تو لے لیے میں نے آگے کیا بتایا یہ جنٹس کا ایک روم ہے ساجیوں کے علم میں ہو ہم ڈارک آئے ہوئے ہیں یہاں پر الحمدللہ یہ انتظام ایسا ہی ہے لائٹ لگ سکتا ہے لائٹ کا انتظام بھی ہے بیڈ بھی ہیں دوسرا یہ بیڈ کنسپٹ نیا ہے اکثر کلینکس کے اندر یہ نہیں کئی لوگ اس میں بہت ریلیکس کل کرتے ہیں کئی لوگ اوپر نہیں ٹھیک ہے تو نیچے آپ نے اچھا انتظام کیا ہوا ہے ٹھیک یہ جو سامنے پڑا ہوا ہے اس کو آپ وڈن تیرا بھی کہتے ہیں اس میں توڑا سا مطلب یہ کیا کر ہو جائے پتہ ہے وڈن تیرا فی سی ہے بلڈ سرکولیشن کافی بہتر ہو جاتا ہے اچھا بلڈ نہیں نکلتے پھر ہمارے پاس سرے اوزار ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس سے وڈن تیرا فی بیگ میں بہت سارے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے وڈن تیرا فی کرنا ہوتا ہے ہجامہ سے پہلے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے بہترین دوسرے روم چل دیجئے دوسرے روم کی طرف ہم آ رہے ہیں یہ دوسرا ٹریٹمنٹ روم ہے ماشاءاللہ یہاں پر بھی اچھا سیٹ اپ ہے جی ڈاک سب اس حوالے سے بتا لے تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے فائر کپنگ کے لیے یہ انسٹرمنٹ پڑے ہوئے ہیں اور پیشنٹ کو اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہاں اس پر چڑ بھی جاتا ہے بہترین جی اگلا سیٹ اپ ریفرشمنٹ کے لیے یہاں پر نہانے کے لیے بھی ایک سیٹ اپ ہے یہاں پر الحمدللہ اور اسی طرح سامنے پانی کا انتظام بھی ہے اور واش روم بھی ہے بہت اچھا بہت خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ڈاکٹر شاہ جہان صاحب ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہے اپنے آفس میں ہے آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سیٹ اپ تو بہت اچھا ہے ہم لوگ کا علاج ایسا ہے کہ ہمارے پاس گنتہ دو دو تین تین گنتہ سٹیک کرنا ہوتا ہے مریضوں کی یہ نا تو ہمارے پاس جو بھی مریض آتے اللہ کا شکر ہے کرنل صاحبان جنرل صاحبان کسی قسم کے مطلب مریض آتے کئی بھی آتے ہیں میں پاس مطلب وہ کہتے ہیں ہاں مطمئن ہوئے دل کو سکون ہو اور تسلی ہو پھر جب ان کا علاج دیتے ہیں ان کی کپنگ کرتے ہیں ہم لوگ واقعی دا مساج کرتے ہیں دیتون دل سے وڈن تراپی ہاں وڈن تراپی کرتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موٹے احباب ہوتے ان سے خون بلڈ سے ہی نہیں نکلتے اس کی لئے ہم پھر وڈن تراپی سے مساج کرتے ہیں ان کا دیتون تیل سے کرتے ہیں کہ باقی انہیں وائر کنٹری سے سیکھ ہوئے پھر اس کے بعد ان کا بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتے ہیں پھر جب ان کو اجامہ کرتے ہیں وہ بہت مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں تو جب کام سے ہی نحج پہ ہوتا ہے تو پھر ایک بندے کی وجہ سے اللہ پاک پوری ذریعہ بنا دیتے ہیں اور لوگ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں لوگوں کو پیدا ہوگا لوگوں کو بہت فائد ہوگا کلینک میں کیا کیا چیزیں ہونی ضروری ہے جو ظاہر بات پیشنٹ آئے وہ سو ڈسوائیڈ ہو کر جائے علاج تو ہوتا ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹین کرنے کے لئے کیا کیا چیز ہونی چاہیے مسکی ہے کہ مریض آجائے تو ان کی بیٹھنے کیلئے بھی جائے گا جو مریض ساتھ بیشارے پریشان دنٹر ماحول ہو دنٹر ماحول ہو دنٹر ماحول یا اگر ماحول ہو جی جی بلکہ مریض کو تو پتہ کئی مریض ہمارے پاس آجاتے ہیں تو جب وہ ادھر بیٹھے وہ کہتے ہیں ہماری آدھی بیماری ختم ہو گوڑ کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی کئی سیٹ اپ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں باغنے کو دیر کرتے ہیں ٹھیک تو یہ ہے کہ مطلب مریض کو تو ماحول اور سیٹ اپ بار بار تو اس پر خرچہ نہیں آتا ہے ایک ہی دفعہ خرچہ کرنا ہوتا ہے اور ایک ہی دفعہ سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم